لوگ کٹھے ہو جائیں گے تو میں آپ سب کا بھی شکری عدا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نزالا یہاں پہ آنے کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت شکر نظار ہوں اور آج آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مسلم لنک قائد اعظم کو لوگ کہتے تھے کہ صرف گجرات کی جماعت ہے ہم میں تو یہ اپنے لگیاں کی گجرات نہیں بلکہ یہ تو انٹرنیشنل جماعت ہے کیونکہ جس شہر جس ملک میں جاتا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے اوورسیز ورکر ہیں وہ ہمارے گجرات کے ورکر سے زیادہ مضبوط ہیں وہ ہمارے گجرات کے ورکر سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میری خواہش ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کو اس طرح چلاتے رہیں اپنے پارٹی کو اس طرح چلاتے رہیں کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ یہ پارٹی آپ لوگ کے حوالے ہے میں آپ لوگ کو سچ بات کرتا ہوں کیونکہ میں اس طرح کی سیسی باتیں کرتا ہوں اور ان کے سیسی ہیسری کا پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ حرکر خواہد صاحب میں آپ کو پہن میں آپ سے دوتی ہی باتیں کروں گا پہنی بات یہ ہے کہ اس طرح سیسی بندہ سیسیدانوں پر برید علاقے رہتا ہے کہ اس سیسیدان اس مرک کو بدلے گا یہ برید آپ لوگ چھوڑ دیں کیونکہ کوئی بھی سیسیدان اس مرک کو نہیں بدلنا تھا چاہے وہ عمران خان ہوئے چاہے وہ تیرک قادری ہوئے چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوئے چاہے وہ چودری شجاہ ٹھائنس آپ کیوں نہ ہوئے اس مرک کو اگر بدلنا ہے تو وہ آپ لوگوں نے بدلنا ہے اسپیشلی جو آپ اوورسیز پاکستانی ہیں آپ لوگ کی خدمت ہوئے گی کیونکہ آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں آپ لوگوں نے یہاں پہ ہلا دیکھے ہوئے ہیں کیوں یہاں پہ لوگوں کو کٹھے رہتے ہیں کیوں امریکہ جیسے ملک میں لوگوں کو کٹھے رہتے ہیں ہمارے چار صبح ہیں ہم ان چار صبحوں کو نہیں سنبھال سکتے ہیں اگر میں پنجابی ہوں تو میں شروع ہوجائے تھا کہ کوئی میں سے پوچھتا ہے آپ کھان سے ہیں میں سے پہلا لاست ہوتا ہے کہ میں گجراد سے ہوں پھر میرے سے کوئی پوچھے ایک بہی آپ کھان سے ہیں میں کہوں گا جی میں پنجاب سے ہوں تیسری دفعہ جب میرے سے کوئی پوچھے گا میں کھان سے ہوں تب جا کے میں اس کو تعاوا کہ میں پاکستان سے ہوں لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لئے جنگیں اس لیے نہیں لڑی تھی کہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ ہم جٹ ہیں یا ہم گجر ہیں یا ہم گجراتی ہیں ہمارے بزرگوں نے ہماری جنگل رہی تھی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ تالہ اگر آپ لوگ یہ سوچ لے کے پاکستان جائیں گے اگر آپ پاکستانیوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ اپنے گوہوں سے باہر مکنیں اپنی برادیوں سے باہر مکنیں اور آپ ایک ہو کے آگے چلیں انشاءاللہ تالہ آپ لوگ کا ملک واپس بہتر ہوئے گا آپ لوگوں کا ملک ترقی کی طرف جائے گا اگر آپ دیکھیں جو آج حالات پاکستان میں ہے آج دھرنے جو دیئے ہوئے ہیں اسلامباد میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے وزیر اعظم کا اسطیفہ نہیں آتا تو خیر ہے اگر وزیر اللہ کا اسطیفہ نہیں آتا تو خیر ہے ہمیں ایک بڑی سوچ رکھنی چاہیے ہیں ہمیں ایک بہتر سوچ رکھنی چاہیے ہیں اور وہ بڑی سوچ اور بہتر سوچ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے فائدہ کیا پایا ہے اس دھرنے سے ہم نے یہ فائدہ پایا ہے کہ جو عام عوام ہے اس کی آواز سنی جا رہی ہے آج سے پہلے جو آپوزیشن ہوتی تھی وہ حکمرانوں کی آپوزیشن ہوتی تھی اور وہ جو آپوزیشن پارٹی ہوتی تھی اس کی آپوزیشن ہوتی تھی غریب عوام کی اور میڈل پلاس عوام کی کون عواز اٹھا تھا اگر پیپلز پارٹی ایک امت میں تھی تو جو نواز شریف کو صحیح لگتا تھا جو شباہ شریف کو صحیح لگتا تھا وہ آواز اٹھتی تھی نیشنل اسیمبلی میں جو ہمیں صحیح لگتا تھا وہ آواز اٹھتی تھی نیشنل اسیمبلی میں آج آپ دیکھیں جو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلامباد میں آج ان کی آواز اٹھ رہی ہے پاکستان میں آج ان کے فیصلے مانے جا رہے ہیں پاکستان میں یہ ہمارے لیے جیتا ہے ہم ایک سیفل سوسائیٹی کی طرح رہ رہے ہیں ہم لوگوں نے اپنی سوسائیٹی کو مضبوط کر لیا ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم اسی طرح ایک کھلی سوچ کے ساتھ آگے چلیں اور آپ اوبرسیز جب پاکستان جاتے ہیں آپ اپنے پاکستانی بھائیوں کو سمجھائیں کہ آگے نکلنے کا وقت ہے آگے چلنے کا وقت ہے آپ پارٹیوں سے بائے رہیں کیونکہ اگر ہم پارٹیوں میں رہے گے مل جاتی ہے اپنی چیزیں جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں مل جاتی ہیں لیکن اگر آپ گاؤں میں جائیں اگر آپ تھیانتوں میں جائیں جو قریب عوام ہماری اس وقت جن چیزوں سے گزر رہی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے حالات کس طرح کے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کے لئے آواز کھائیں گے تو یہ این مانے سو سیاستدانوں سے ایک عوامی آدمی کی آواز بہت مضبوط ہوتی ہے اور سو سے ہمیں جائیں گے اس عوامی آدمی کی آواز جیسا اہمیت رکھتی ہے اور آپ نے دیکھو آئے گا ٹونیزیا کا اگزیمپل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ ٹونیزیا میں ایک ریڈی پہ بندہ اکلام کرتا تھا اس کی جب حکومت نے ریڈیٹ آ دی اس نے سکوئر میں جا کے اپنے آپ کو آگ لگا دی اس بندے نے جب اپنے آپ کو آگ لگائی تو اس قوم میں انسانیت جا کر دی ہماری قوم کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم میں انسانیت نام بھی چیز ہی نہیں ہے جب سیال بورڈ میں دو بچوں کو مارا گیا تھا ہماری انسانیت کے پر تھی کوئی سیاسدان بولا سیاسدان جو بولتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بولتے ہیں وہ دو چار لفت بول دیں گے کہ ہمیں پلٹیکل سکورنگ مل جائے وہ دو چار لفت بول دیں گے کہ ہماری اپنیزیشن ہو جائے قومت کے خلاف لیکن کوئی آدمی آپ نے دیکھا تھا اس وقت اپنے دل سے آواز لگا کے کہے کہ جی جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے روزانہ ہمارے پہاڑی علاقوں میں لوگ مرتے ہیں ڈرونوں سے مرتے ہیں یہ ٹیررنس ٹیک سے مرتے ہیں لیکن آپ نے کبھی کسی کو سنے کہ دل سے آواز لگا کے کہے کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے ہمارے سیاسدانوں نے اس ملک کو نہیں بدلنا اس ملک کو آپ لوگوں نے بدلنا ہے جس دن ہماری قوم یہ سمجھ جائے گی کہ عوام کے پاس اصل طاقتت ہے عوام نے اس ملک کو بدلنا ہے اس دن انشاءاللہ تعالی مجھے کوئی امید ہے کہ ہمارا ملک کو بدل جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ آج میرا تعرف ہوئے ہیں میں آپ لوگوں کو اتنی اچھی طرح جانتا نہیں ہوں لیکن آپ سب میرے والد صاحب کو جانتے ہیں آپ سب کا پیار ہے میرے والد صاحب کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی میں نے ایک سال پہلے سیاست میں شروعات کی تھی ریشنوں کے دران اور میں ابھی بھی اپنے حلقے میں سیاست کر رہا ہوں میرا ایک ہی مشن ہے کہ جس طرح آپ لوگوں کا پیار ہے میرے والد صاحب کے ساتھ اس سے بے شاید تھوڑی سی جگہ ہوئے لیکن تھوڑی سی جگہ آپ لوگوں کے دلوں میں میں بھی اپنے لئے بنا لوں انشاءاللہ تعالی میں اپنے والد صاحب سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی سیاست آپ کے والد صاحب بڑے ڈاٹے آدمی ہے آپ کے والد صاحب کی بڑی سخت پرسنیلٹی ہے تو آپ ان کی طرح سیاست کرنا جائیں گے یعنی ہر بندے کی اپنی سیاست ہوتی ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے میں انشاءاللہ تعالی اپنے دادا چودری زہرلہ شہید کی سوچ لے کے آگے چلا ہوں میں نے اپنے والد صاحب والی سیاست نہیں کرنی میں نے اپنے دایا چودری شجاب سین صاحب والی سیاست نہیں کرنی میں نے اپنے دادا چودری زہرلہ شہید والی سیاست کرنی ہے انشاءاللہ تعالی میری پوری امید ہے کہ میرا دل ہے میری خواہش ہے کہ جس طرح آج آپ سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ نہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کونسی پارٹی کے ہے آپ لوگ نہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کی کیا سوچ ہے آپ لوگ یہ دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ ہم سب باکستانی ہیں اور جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ایک دن پاکستان بھی سوچ پہ آئے گا پاکستان بھی اس فیصلے پہ آئے گا کہ اب بس ہوگی ہے اب سیاستانوں کے پیچھے لڑنا بس ہوگی ہے اب پاٹیوں کے پیچھے لڑنا بس ہوگی ہے اب اگر ہم نے لڑنا ہے تو اپنے منٹ کے لیے لڑنا ہے اور اپنی عوام کے لیے لڑنا ہے آخر بات میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا میں ابھی جب گیا تھا میر میں پاکستان بھی آئے تھا اپنی کالیم مکمل کر کے تو میں نے اپنی میٹنگ رکھی تھی اس میں میں نے اپنے ساکھیوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ جو نارا ماتے ہیں سیاستدانوں کے لیے کہ قدم بڑھاؤ سلانہ سیاستدان ہم تمہارے ساتھ ہیں میں نے ان کو کہا کہ جی یہ نعرہ بالکل خضور ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا کہ سیاستدانوں نے اس موقع نہیں بدلنا تو سیاستدانوں کے نعرہ نہ ماریں ایک نیا نعرہ میں نے نکال ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہماری بری عبام مارے وہ یہ ہے کہ جی پاکستان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے بری امید ہے کہ جس دن پاکستان قدم بڑھائے گا یہ سیاستدان سارے پیشپ رہ لائیں گے اور آپ لوگ کی ملک آپ لوگوں کو واپس ملے گا اور آپ لوگ کو وہ ملک ملے گا جس کی آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو کہہ سکیں گے کہ ہم لوگوں نے اس ملک کو بنایا ہے جو آج آپ ملک دیکھتے ہیں